اسلام علیکم قابل صد احترام کسان بھائیو اور معزز ناظرین کسان ٹائم سے میں ہوں آپ کا میز بان نیاز خان کھرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام سفر منزلوں کا ناظرین جیسا کہ ستمبر کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے اور آگے اکتوبر آنے والا ہے اور ہم موسم سرما کی جو فصلات ہیں ان کی کاش کے لیے کسان زور شور کے ساتھ پوری تیاریاں کر رہا ہے تو لاسٹ یئر ہم نے ایک فصل انٹروڈیوز کروانا تو نہیں کہہ سکتے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی سی ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ایک فصل کی تو فصل کا نام ہے تخم بلنگو تو جب ہم نے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی تو اس وقت ہم مختلف تنقید کا شکار ہوئے مختلف قسم کی تنقید کا شکار ہوئے ایک تو اس تنقید کا شکار ہوئے کہ ہم نے فصل میں کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو تخم بلنگو ہے اس کا ریٹ چالیس ہزار سے اوپر ہے چوالیس ہزار ہے تو مختلف لوگوں نے مختلف جگہوں سے ہمارے اوپر تنقید کی کہ نہیں یہ جھوٹ ہے اور استغفراللہ میرے اوپر تنقید کر لیں تو خیر کوئی بڑی بات نہیں ہے اور انہوں نے مجھ سے بھی ہٹ کے بڑی سری باتیں کر کے انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں اس کا پچیس ہزار ریٹ ہے ٹھارہ ہزار ریٹ ہے کومنٹس میں اس طرح کی انہوں نے لگویات استعمال کیوں لوگوں نے تو ہم نے انہیں اس وقت بھی کومنٹس میں یہ جواب دیا تھا کہ آپ کے پاس جتنا تخم بلنگو پڑا ہے آپ ہمیں پچیس ہزار کے حساب سے دس ٹان کا سودا کر لو ہم لینے کے لیے تیار ہیں تو وہ پھر اس بات سے بھاگ گئے دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پاس سیکڑوں ایک اڑھ ہم جو ہے نا کاشت کرتے ہیں ہم جلال پور سے ہیں ہم فلاں ہیں ہمارا جدی پشتی ہے تخم بلنگو یہ کون ہوتا ہے اس کو تو پتا ہی نہیں ہے تخم بلنگو کا وغیرہ وغیرہ تو ہم نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ پیارے بھئی اگر آپ کا جدی پشتی ہے تو آپ نے پھر بتایا کیوں نہیں ہے تو پھر کچھ دوستوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اس وقت تخم بلنگو کے بارے میں بتا رہے ہیں جب فصل بڑی بڑی ہے تو اب اس کا فائدہ کیا ہے اب اس کے کاش کرنے کا تو ٹائم نہیں ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی ویڈیو بنانے کا بتانے کا بہرحال یہ کچھ ان کے اعتراضات اور سوالات تھے تو پیارے بھائی ہم ہماری عادت ہے کہ ہم کسی سوال کا جواب دینے کے لیے بڑی لمبی دیر تک انتظار کرتے ہیں کیونکہ پالیٹیشن تو ہم ہیں نہیں نا اور نہ ہی کوئی اس طرح کے مطلب کے ہم جو سمجھے کہ ایڈویٹائزر بھی تو نہیں ہے کہ فوراں اس کا کوئی ہم وہ بنا کے اور آپ کو دے دیں ہم مناسب وقت کا ہمیشہ انتظار کرتے ہیں اور مناسب وقت آنے پر اس کا پھر ہم جواب دیتے ہیں ہمارے جواب دینے کا مقصد کسان کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے ہمارا کوئی اور نظریہ بھی نہیں ہے اور کوئی ہمارا اور مقصد بھی نہیں ہے ہمارا مقصد بھی یہی ہے نظریہ بھی یہی ہے کہ کسان کو فائدہ پہنچنا چاہیے دوستوں نے سوال کیا کہ اس کا کاشت کرنے کا بتاؤ تو آج دیکھو کہ ہم اگاہ کر رہے ہیں کسان بھائیوں کو کہ ستمبر گزرتا جا رہا ہے اکتوبر کا مہینہ آگے قریب آتا جا رہا ہے پندرہ اکتوبر سے تخم بلنگو کی کاشت ہوگی تخم بلنگو کے متعلق پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ تخم بلنگو ناکارہ ترین زمین کے اوپر بھی اگر آپ لوگ کاشت کریں تو تخم بلنگو بہترین ہوتا ہے جو مین اس کی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو زمین تخم بلنگو والی ہوتی ہے وہ ارلی فارغ ہو جاتی ہے اچھا پھر یہاں اس کا یہ ہے کہ دوست یہ کہتے ہیں کہ بس یہ ناکارہ زمین پہ ہوتا ہے کام کی زمین پہ نہیں ہوتا نہیں میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے تخم بلنگو اچھی زمین پہ بھی ہو جاتا ہے ناکارہ زمین پہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کے کاشت کے اس وقت بھی ہم نے دو طریقے بتایا تھے آج پھر میں وہی دو طریقے تھوڑے سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک تو اس کا کاشت کرنے کا پندرہ اکتوبر سے تخم بلنگو کاشت کرنے کا بہترین ٹائم ہے یہاں جنوبی پنجاب میں جہاں ہم کاشت کرتے ہیں یہاں تخم بلنگو کا پندرہ اکتوبر بہترین ٹائم ہے اور پھر پندرہ اکتوبر کو جب کاشت کرتے ہیں تو کاشت یہ دو طریقوں سے ہمارے پاس کیا جاتا ہے اور پھر وہ مختلف لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو میں ان کا جواب بھی دیتا چلوں دیکھیں ہر کسی کے پاس ان کا ایک اپنا طریقہ ہے جو ہم کر رہے ہیں ہم نے وہی بتانا ہے ہم دو طریقوں سے کاش کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے رکبے کو تیار کیا جیسا کہ یہ دیکھیں کہ رکبے آپ وہ خالی ہو چکے ہیں ان کی تیاریاں کر رہے ہیں لوگ ان میں کوئی اگر جڑی بوٹی وغیرہ تھی تو روٹا ویٹر چلا رہے ہیں یہ تیاریاں کر رہے ہیں تیاریاں کرنے کے بعد ایسا کریں گے کہ جب رکبہ تیار ہو جاتا ہے اس کو حل چلا کے اس کے اوپر چار سے چھے کلو کا چھٹا دے دیا جاتا ہے یہ ہے یوں سمجھیں کہ آپ نکمہ ترین طریقہ سمجھ لیں زیری بات ہے کہ جن لوگوں کے افرادی قوت کم ہوتی ہے وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں اور کرنا بھی اسی طرح چاہیے تو وہ چار کلو سے چھے کلو تخم بلنگو کا بیج لے کر اس کے اوپر چھٹا دے دیتے ہیں اور اوپر ایک ہلکا سا حل چلا دیتے ہیں اور پھر اس میں وٹیں ڈال کے پانی دے دیتے ہیں بس اس کی کاشت ہو گئی ہے اور طریقہ بھی ہے اور طریقہ یہ ہے کہ آپ زمین کو زبردست تیار کرتے ہیں بلکل باریک زمین تیار ہو جاتی ہے اور پھر اس میں آپ لوگ جو چھٹے کی مقدار ہے جو بیج کی ہے اس کو آپ بے شک تین کلو پہ لے ہیں آپ تین کلو پہ وہ ہے کہ پہلے وٹیں بنا لوگے وٹیں بنا لینے کے بعد پھر آپ اس کو چھٹا دوگے چھٹا دینے کے بعد آپ لوگ جو ہے نا ایک درخت کا بڑا سارا ایک ہٹارہ پکڑ لوگے تو اس کو اس کے اوپر کھینچو گے تاکہ جو بیج ہے مٹی اس کے اوپر آ جائے اس طریقے سے دو کلو بھی کافی ہو سکتا ہے تین کلو بھی کافی ہو سکتا ہے آپ وہ اس طریقے سے اگر کریں تو بیج تھوڑی تھوڑی مٹی اوپر آ جائے گی بیج چھپ جائے گا تو اگ گائے جاؤ وہ کلٹی کا طریقہ جو ہم نے بتایا ہے نا کہ حل چلانے کا جو طریقہ ہے اس میں زہری بات ہے کہ جب ہم حل چلاتے ہیں تو کچھ بیج نیچے چلا جاتا ہے تو زہری بات ہے بڑا نازک سا بیج ہوتا ہے باریک سا بیج ہوتا ہے وہ پھر اگنے میں دھکت ہوتی ہے تو وہاں سے جو ہے نا اس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس لئے اس کا بیج چار سے چھے کلو ڈلوائے جاتا ہے اور اس طریقے کے ساتھ اس کا دو سے تین کلو ڈلوائے جاتا ہے اور یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو پانی لگا لیں کیارے بنا کے وٹیں ڈال کے پانی لگانے کے فوراں بعد اوپر جیسے لوسن کا چھٹا دیتے ہیں تو اس طریقے سے بھی اس کو چھٹا دیا جا سکتا ہے وہ بھی بالکل درست ہے اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے تو ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اب این جو وقت ہے وہ قریب آ چکا ہے ہم اگاہ کر رہے ہیں نفع بخش فصل ہے ناکارہ زمین کے اوپر بہترین آمدن دے سکتی ہے مختصر دورانی کی فضل ہے کوئی بیماری نہیں لگتی کوئی سنڈی نہیں لگتی کوئی تھریپس نہیں ہوتا کوئی اس کو ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں نے اس کو زمین میں کاش کرنا ہے اور زمین میں کاش کرنے کے بعد مختصر سی اور کم ترین اس کو خات دینی ہے کم ترین اس کے اوپر خرچہ ہوتا ہے اور یہ مارچ کے پہلے ہفتے میں دوسرے ہفتے میں یہ مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو بہت جلد ہی اس کا خات پلین دیں گے آپ آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ تخم بلنگو کاش کرنے کا زبردست اور بہترین ٹائم قریب آ چکا ہے اس کے لئے انتظار کیجئے گا پندرہ اکتوبر سے اس کی کاشت ہوگی پھر نہ کہیے گا کہ بتایا نہیں تھا تو ہم نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ پندرہ اکتوبر سے تخم بلنگو کی کاشت ہوگی ناکارہ رکبہ کمزور رکبہ جس کو سمجھتے ہیں وہاں تخم بلنگو لگائیں اور زیادہ سے زیادہ نفع کمائیں جو ریٹ ہم نے تب بتایا تھا اب بھی اس سے ریٹ زیادہ ریٹ کے معاملے میں کبھی پریشان نہیں ہونا تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اسلام وعلیکم